موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام لیٹس ٹاپ میں میں ہوں ساما خوشید ناظرین آج جب میں صبح اٹھا تو توپوں کی سلامی اور جنگی جہازوں کی گونج میری سماتوں سے ٹکرائی اور جب میں اپنے ٹی وی چینل کی طرف آ رہا تھا تو پاک فضائیہ کے پھرتیلے جوان جنگی جہازوں سے آسمان کو رنگ رہے تھے یہ سب منظر دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سو چبری کہ کیوں نہ آج تئیس مارچ کے اوپر بات کی جائے تئیس مارچ پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم دن جسے ہم یوم پاکستان بھی کہتے ہیں ناظرین جب یہ ملک حاصل کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ چند مہینوں سالوں سے زیادہ یہ چل نہ پائے گا مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہیں بہت سے ابو لہب اور بہت سے ابو جہلوں نے اس وطن کی تخلیق میں آڑے آنے کی دم توڑ کوششیں کی مگر اس وطن کو جنم لینا ہی تھا اس صفحہ ہستی پہ ناظرین یہ پاکستان میں کیا بتاؤں آپ کو اس پاکستان کے بارے میں ذرا نظر تو دوڑائیں اس کے بلندوں بالا پہاڑوں پہ اس کے سرزبس کھیتوں پہ اس کی بل کھاتی ندیاں اور بہتے دریاؤں پہ اس کی مٹی کی خوشبوں میں اس کی پرندوں کی چہچہ ہٹ میں میں کس کس بات کو بیان کروں میں اس کے کس کس رنگ کو الفاظوں میں سانچوں میری جان سے زیادہ پیارا ہے اس کا ایک ایک ذرہ میں اسے جنت کیوں نہ کہوں اسے ملک خدادات میں ایک عجیب سا نشاہ ہے ایک جادو ہے اس سرزمین میں اس قوم نے جو زخم خائے وہ آج تک کسی نے نہ کھائے یہ ملک آج بھی ستر سالوں کے سفر کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہے ناظرین وہ شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی ناظرین ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا جادو ہے اس ملک میں کہ اس کو بننے کے لیے کئی لاکھ مسلمان کٹ پڑے اس ملک کے لیے ماں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دیں اس ملک نے جنم لیتے ہی جنگ کا سامنا کیا اپنے لڑکپن میں اپنا آدھا دھڑ کٹوا دیا یاد رکھیں دھاکہ آج بھی پاکستان نہیں ہے مگر پاکستان پاکستان ہی ہے آخر ایسا کیا جادو ہے اس ملک میں ناظرین کہ دنیا کی سپر پاور نے ہم سے تعاون کیا انیس سو پچاس کی دہائی میں ساٹھ کی دہائی میں ہم نے اس سے جنگ کے درمیان مدد مانگی تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور ایک جھوٹی تسلی دی کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے جو آج تک نہیں پہنچا پھر اس ملک کو دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس سے لڑوا دیا گیا یہ ملک اس میں بھی کامیاب ہوا اس ملک کو کارگل کے محاص پہ پھر سے دھوکہ دیا گیا مگر یہ ملک خدا داد اپنے پیروں پر کھڑا رہا اس ملک کو اکیس صدی کی سب سے بڑی جنگ وار ان ٹیرر میں گھسا دیا گیا اور سب سے زیادہ نقصان اس ملک نے اٹھایا مگر آج بھی یہ ملک ایک سیسا پگلائی دیوار کی مانت کھڑا ہے نہ یہ ملک رکا نہ وطن رکا نہ جہاز رکے نہ سمندر رکا نہ ہمارے حوصلے پست ہوئے نہ ہماری جرتیں پست ہوئی نہ یہ جوان رکے نہ ان کی پروانے رکی جی یہ ملک پاکستان ہے اس کا قیام اس کا ستر سال کا سفر اور اس کا مستقبل سب محفوظ ہیں بے شک اس پہ کوئی بھی لنکھا اٹھا دی جائے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ سب اتنا وسوق سے کیوں کہہ رہا ہوں آج؟ اس لئے نہیں کہ آج یوم پاکستان ہے نہیں نہیں میں نے خود دیکھا ہے اپنی پچیس سالہ زندگی میں اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس قوم اس ملک کے ایکسلنس لیول کو خود پڑھا ہے اور پرکھا ہے اس بات کو کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک بال کا یہ شیر آ گیا ہے جب عشق سکھاتا ہے عداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی نہ امید نہ ہوں ان سے رہبر فرزانہ خمکو تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی ناظرین ہمیں اپنے پوٹنشل کا اندازہ نہیں ہے اس قوم کو جس دن بخوبی علم ہو جائے کہ آخر یہ قوم کیا ہے اس کا پوٹنشل کیا ہے تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ قوم مسلم امہ کی نہیں بلکہ دنیا کی رہبری کر رہی ہو مجھے آپ خود بتا دیں کہ کس میدان میں ہم نے مار کھائی دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی طاقت ہم بنیں دنیا کے ستر فیصد فوٹبال ہم بناتے ہیں دنیا کے سب سے بڑا ایمبولنس نیٹورک ہمارے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑی پیوڈ ہائیوے کراکرم ہائیوے پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے حصے میں دو نوبل پرائزز آ چکے ہیں پاکستان کے پاس سب سے پرانے سیولائزیشن ہے جس کا نام مہرگھڑ ہے پاکستان نے دنیا کا سب سے کم عمر جج پیدا کیا ہے پاکستان کے پاس دنیا کا واحد ذرخیص سہرا ہے جسے ہم تھرپارکر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کے پاس گیارویں بڑی آرمی ہے پاکستان کے لوگ دنیا کے چوتھے نمبر پر شمار ہونے والے ذہین لوگ ہیں ناظرین میں یہ فہرس بتاتا جاؤں گا اور میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا مگر یہ فہرس نہیں ختم ہوگی یہ پوٹنشل ہے پاکستان کا اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا اساسہ اس ملک کی نوجوان نسل ہے جی ہاں ناظرین پاکستان اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہے کہ پاکستان کی عبادی کا 65 فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس نوجوان نسل کو جس دن اس ملک کی ریاست کے بارے میں پتا چل گیا کہ اس کا پوٹنشل کیا ہے اس دن ناظرین آپ دیکھئے گا کہ یہ ملک جائے گا کہاں چلیں اب تصویر میں ایک اور رنگ بھرتے ہیں چلتے ہیں انٹرنیشنل ارینہ کی طرف دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی طرف کیا ہم نے خود سے دس گناہ بڑے دشمن کو نیستو نابود نہیں کیا؟ کیا ہم نے خود سے بڑے پڑوسی ملک کو ناکو چنے نہیں چھبوائے؟ کیا ہم نے سلالہ چیک پوسٹ کے بعد اپنی سڑکے بند کر کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اس کی اوقات یاد نہیں کروا دی؟ کیا ہم آج دنیا میں ٹرانس ریجنل کونیکٹیوٹی نہیں کروا رہے؟ کیا آج چائنہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتائیں ناظرین کہ کون سا وہ خطہ زمین ہے جو ہمارے سامنے سرے نگو نہ ہوا ہو؟ دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جس نے ہمیں خراج تحسین نہ پیش کیا ہو؟ ہم سے واقف نہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم سے واقف نہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں ہم نے روندہ ہے بیابانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں جیہا ناظرین آج یوم پاکستان پر صرف یہ باتیں کرنے کا ایک مقصد تھا کہ پہچانے آپ خود کو کہ آپ ہیں کون؟ اپنی شناخت پہچانے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ خود کو تراشے پہچانے اور سر توڑ محنت کر کے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے صاف بات ہے مجھے آج امید ہے تو صرف اس قوم کے نوجوانوں سے کیونکہ یہ ایک بریج ہے آنے والی نسلوں اور جو نسلیں اپنا وقت گزار چکی ہیں ان میں ان کی کی ہوئی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں اور ان کے کیے ہوئے کمالات جن سے اس قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے وہ سب آنے والی نسل کو اس نوجوان نسل نہیں بتانا سمجھانا اور کروانا ہے اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں پر نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اے اس ملک کے نوجوان وقت کے مزاج کو سنو سمجھو اور پرکھو سمجھو اس پاکستان کو کہ یہ پاکستان ہے کیا یہ پاک سرزمین ہے یہ کشورِ حسین ہے پرچمِ ستارہ و حلال بھی ہے یہ رہبرِ ترقی و کمال بھی ہے یہ اور اس پہ خداِ ذلجلال بھی ہے یاد رکھنا اے پاکستان کے نوجوان تم پاکستان کے بنا کچھ نہیں ہو مگر پاکستان تمہارے بنا بھی بہت کچھ ہے ناظرین اپنا خیال رکھیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستانی قوم پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی